اگر آپ اس کی کھیتی کریں تو بہت اچھا کھاسا پیسہ آپ کما سکتے ہیں اسے اگانے سے لے کے بیچنے تک کا پورا کا پورا پورسیس کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں ساری کی ساری جانکاری آپ کو میں دوں گا ویڈیو کی شروعات کریں اس سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں اول کے اوپر کلک کر لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہوا ہے میرے انسٹاگرام پیج کا اور وہاں پر جائیے اور مجھے انسٹاگرام پر فولو کر لیجئے تو دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگ چائنہ ایسٹر کی قسموں کے بارے میں جان لیجئے آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ کو کئی قسمیں دکھائی دے رہی ہوں گے اور ہر قسم کا جو ہے وہ الگ مہتب ہے جیسے اگر ہم بات کریں ارکا پوری نمہ کی تو اس کا فول جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں کامینی کی تو اس کے فول کو کاٹنے کے بعد آپ لمبے ٹائم تک رکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں شنشاک کی تو اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے ویسے ہی کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں کچھ کے ہائٹ بہت بڑی ہوتی ہے اس چارٹ میں آپ کو پتا لگ رہا ہوگا کہ کتنے دن میں کون سے پودے کی کتنی ہائٹ ہو جائے گی اگر آپ کے یہاں پر تیز ہوایں چلتی ہیں تو آپ کو چھوٹے قد والے پودے جو ہیں ان قسموں کو اگانا ہے اور اگر آپ کے یہاں پر تیز ہوایں نہیں چلتی تو آپ لمبے قد والے پودے بھی اگا سکتے ہیں ان چیزوں کے ادھار پر جو ہے اس کی قسموں کو آپ کو چین کرنا ہے قسمیں میں نے یہاں پر آپ کو ساری کسالی دے دی اس چارٹ کو دھیان سے ویڈیو کو روک کر دیکھ لیجی اچھے سے پڑھ لیجیے اب جس بھی قسم کا آپ نے چین کیا اس کا بیج لے کر آئیے اور ایسی ٹری جو ہوتی ہیں ان کے اندر ان بیجوں کو اگانا ہے بیجوں کو اگاتے وقت آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ تین ایک ایک کہنپات کے حساب سے آپ کو کوکوپٹ ورمیکولائٹ اور پرلائٹ یہ ڈالنا ہے مال لیجیے تیس کلو آپ نے کوکوپٹ لیا دس کلو برمیکولائٹ لیا اور دس کلو پرلائٹ لیا ان کو مکس کیجئے اور یہ جو ٹری ہیں ان کو بھر لیجیے اور پھر ہر ایک ڈبے کے اندر جو ہے ایک ایک دو دو دانے جو ہیں بیج کے وہ لگا دیجئے جتنا آپ کے پاس بھومی ہے اس کے حساب سے آپ کو یہ تیہ کرنا ہوگا جولائی اگست اور سپٹیمبر یہ سب سے بیس ٹائم ہوتا ہے اسے اگانے کا یعنی ہمیں نرسری تیار کرنے کا یہ سب سے بیس ٹائم ہے لیکن یہاں پر بھی ایک دو باتیں اور ہیں جن کا دھیان اگنا ہوگا کہ ہمیں اچھی مارکٹ کب ملے گی تو وہ ہم مارکٹ والے سیشن میں اس ویڈیو کے انت میں بتائیں گے آپ کو اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک طرف آپ کی نرسری تیار ہو رہی ہے تو دوسری طرف آپ کو اپنے کھیت کی گہری جتائی کر دینی ہے اور گہری جتائی کر کے اگر گوبر کی خات ہے تو دس ٹن گوبر کی خات ایک اکڑ کے اندر آپ ڈال دیجئے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں جب آپ ان پودوں کو تیس سے چالیس دن بعد ٹرانسپلانٹ کریں گے اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے کھیت کے اندر پنتالیس کلو یوریا تیس کلو فاسفورس تیس کلو پوٹاس یہ چھڑک کر روٹا ویٹر سے زمین کو بھربری کر دینا ہے اور اس کے بعد میں اسے آپ کو پودے جو ہیں تیس سے چالیس دن کے پودے جب تیار ہو جائیں تب انہیں کھیت کے اندر لگا دینا ہے اب ایک بات کا اور دھیان اکھنا ہے وہ یہ کہ آپ دو طریقے سے اسے لگا سکتے ہیں آپ بیڈ بنا کر بھی لگا سکتے ہیں اور آپ نورمل جیسے ہم کھیت میں پودے لگاتے ہیں سمتل میدان میں ویسے بھی لگا سکتے ہیں آپ ڈولیاں یا پھر میڑے بنا کر بھی لگا سکتے ہیں لیکن ان سب سے سب سے بیش جو طریقہ ہے اس میں وہ ہے بیڈ والا یا ڈولی والا کیونکہ اگر آپ کے یہاں پر پانی رک گیا تو یہ پودہ خراب ہو جائے گا اور بارش کا کیا ہے کبھی بھی آ سکتی ہے تو اسی لئے پہلے سے ہی آپ ڈولیاں بنا کر یعنی میڑے بنا کر یا پھر بیڈ بنا کر ان پودوں کو لگائیں لائن سے لائن سے لگائیں چاہے آپ کیسی بھی لگائیں پودے سے پودے کی دوری جو ہے وہ رہنی چاہیے بیس سنٹی میٹر اور لائن سے لائن کی دوری تیس سے پینتی سنٹی میٹر اس کے اس حساب سے آپ کو پورے کے پورے کھیت میں پودے لگانے ہیں اب رہی بات کی آگے کیا ہوگا ٹرانسپلانٹ کرنے کے چالیس دن بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر پنتالیس کلو یوریا پرتی اکڑ کے حساب سے چھڑک دینی ہے ایک چیز آپ یہاں پہ اور کر سکتے ہیں یوریا چھڑکنے سے پہلے آپ پنچنگ کے میتھڑ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کی جو پودہ آپ کا لگا ہے اس کا جو ٹوپ ہے نا اس کو پنچ کر کے توڑ دیجئے یعنی ہاتھ سے ایسے مڑ مڑ کے چمٹی سے توڑ دیجئے اس سے کہتے ہیں پنچنگ میتھڑ اس سے کیا ہوگا کہ پودے کا اوپر ٹوپ توڑ دیا آپ نے تو سائیڈوں میں پودہ گروہت کرے گا اور اس سے جیدہ فول اور اچھی کوالٹی کے فول آپ کو ملیں گے ہاں پنچنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں لیبر کی ووستہ ہے تو کیجئے ورنن نہ کیجئے لیکن پنتالیس کیجی یوریا جو ہے پرتی اکڑ ضرور ڈالیے اس بات کا دھیان آپ ضرور رکھیں اس کے بعد میں ایک بات اور ہے کہ آپ فولوں کی کھیتی کر رہے ہیں کولی ملا کر ہمارا مین مقصد فولوں کی کھیتی کا ہے تو آپ کو جیبرلک ایسیڈ جو ہے وہ چھڑکنا ہی چھڑکنا ہے اس کی سپری یہاں پہ کھیت میں کرنی ہی کرنی ہے سنچائی جب آپ کو لگے کہ پودے زیادہ مرجھا رہے ہیں تب ہی سنچائی کرنا ہے انتہ آپ کو اس کی سنچائی نہیں کرنی اس کے اندر جو بیماریاں آئیں گی وہ بیٹل آئے گا فلائی آئیں گی وائٹ بلیک گرین ساری کے ساری فلائی آ سکتی ہیں روٹ روٹن ڈیزیز آ سکتی ہے سٹیم روٹن ڈیزیز یعنی تنہ چھڑک والی ڈیزیز آ سکتی ہیں اور ان سب کا کارن کیا ہے وہ ہے کہ یہ جو کھیتی ہے یہ ہوتی ہے اس ایریا میں جہاں پہ 20 سے 30 ڈگری تنپریچر دن کا رہتا ہے 15 سے 18 ڈگری رات کا رہتا ہے اور جس بھومی میں کیلسیم کی ماترہ نہیں ہوتی یعنی کیلسیم بہت ہی کم ہوتا ہے وہ پر اس کی کھیتی ہوتی ہے اور جہاں پر بیماریوں کا آنا سوہوی ہوتا ہے کیونکہ 60 پر سنٹ کے قریب ہیمیڈیٹی بھی چاہیے اور ہیمیڈیٹی والا موسم ہے 30 ڈگری 20 ڈگری تاب مان ہے تو ایسے میں کیٹ پتنگ جادہ ہوتے ہیں دھیان رہے کیلسیم آپ کے کھیت میں نہیں ہونا چاہیے کیلسیم مینیمم سے مینیمم ریٹ اگر 2019 21 22 کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کا مینیمم ریٹ 50 روپے کیلو گیا ہے اور میکسیمم ریٹ 300 روپے کیلو گیا ہے ہم مان کے چلتے ہیں کہ 100 روپے کیلو بھی چلا جائے تو بھی آپ کو ایک اکڑ کے اندر لگ بھگ ایک لاکھ روپے کی کمائی ہو جاتی ہے ریٹ کے اندر اتنا بڑا فلیکچویشن کیوں ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے سب سے بڑا تو ہے ویجت چناؤ elections کیونکہ ہمارے نیتا لوگ جو بڑی ریلیاں کرتے ہیں اور ان کے سٹیج جو فولوں سے سجائی آتے ہیں اس کے اندر یہی فول استعمال ہوتے ہیں کیونکہ یہ فول آز لگا دیا تو لمبے ٹائم تک چلے گا شادیاں زیادہ ہوں گی کبھی یہ استعمال ہوں گے کرونا سے پہلے اس کے ریٹ اچھے تھے کرونا کے ٹائم میں شادیاں اور ہر پروگرام بند ہوئے تو ریٹ کم ہو گئے اب ہیں تو آپ بھی آپ اس کی کھیتی کر سکتے ہیں تو اس چیز کو بھی آپ تھوڑا سا اپنے یہاں پر دیکھ دیکھ کر اس کے باد ہی اس کی کھیتی کریں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی 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 ہوگی تو اپنے آس پاس کے پیسٹی سائیڈ کے پاس جائیے اور اسے بولیے کہ مجھے یہ بیماری آئی ہے کھیت میں اس کی دوائی دی دی جی وہ آپ کو دے دے گا میں کوئی سالٹ بتا دوں گا تو بھی پیسی انڈیا